اچھا میں یہ کہتا ہے جس سے کہ آپ نے ایک حیرت جب انسان نماز کی حادت ہوتا ہے تو وہ سیونتھ ڈائمنشن نہیں ہوتا ہے سیونتھ ڈائمنشن میں نہیں سیونتھ ڈائمنشن میں آچھا بکہ اپتدا شروع جاتا ہے یہ فیفت ڈائمنشن سے ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ کیونکہ جو اچھائی کے لئے آپ کو راگت کر رہے ہیں تو وہ پوزیٹیو پاور ہوتا ہے تو وہ فیفت ڈائمنشن سے شروع جاتا ہے اچھائی کی طرف کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں آپ کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں شروع یعنی جو ہے پانچوے ڈائمنشن سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اچھائی جو بھی ہے پانچوے ڈائمنشن اچھا ایک دوسرا پری عجیب سوال آپ سے کہنا کر رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ روحانیت کی طرف آگ رہتے ہیں کچھ لوگ سارے نہیں ایسے مسالے بہت کب آپ کو ملے گی کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک طرف تمہیں پانچوے کے نماز پکڑے رہے ہیں اور بہت زیادہ روحانیت کی طرف ہم پر رنچاند اور مدد لیکن کہیں کہیں وہ کچھ تھوڑا سر نیگٹیب بھی چل رہ رہتا ہے کیا وجہ ہوتا ہے؟ انسان کے ساتھ تھوڑا بہت تو چلتا رہتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عبادات چھوڑے نماز چھوڑے جو بھی حسابی ہیں ہم لوگوں کو دیکھیں کہ یہ تو پانچ وقت نماز پکڑتا ہے اتنا بور آدمی ہے تو اس نماز کا توبناؤزبلا کیا فائدہ ہے یا اس دین کا توبناؤزبلا کیا فائدہ ہے دین میں بہت سے بری لوگ بھی آ جاتے ہیں اور بہت سے مذہب کو استعمال کرتے ہیں بزنس کیلئے استعمال کرتے ہیں لوگوں کو استعمال کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا دنیا میں لیکن ہمیں دین کو دیکھنے چاہے کہ دین اچھا ہے اچھا راستہ ہے بہترین راستہ ہے لوگوں کو نہیں دیکھنے چاہے لیکن دین کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی نیگٹیوٹی سے اچھائی سے ہے ان کے تو اس لئے ہم دین جو بیعث کرتے ہیں دین جو بات کرتے ہیں دین کی جو قیفیت ہوتی ہے وہ قیفیت ہوتی ہے پانچ وی ڈیمینشن سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں انسان کو تو اچھائی کی طرف آتے ہیں اب کبھی کبھی اگر کوئی اچھا انسان کبھی کبھی ہو سکتا ہے جیسے نماز کی قیفیت میں ہم ہوتی ہیں تو ہمارا دھیان کبھی 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 شیطان جو وہ کر لیتا ہے ہم فور ڈیمینشن میں آ جاتے ہیں فور ڈیمینشن میں کبھی کبھی جاتے ہی ہم کیونکہ وہ برائی کے بری خیالات جو ہوتے ہیں شیطانی جو ہوتے ہیں اور نماز کی قیفیت میں ہمارے پر ایسا کشتاری ہوتے ہیں تو وہ ہمینے کی تیوٹی ہوتے ہیں دیکھیں انسان کو آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی ففت ڈیمینشن میں رہتا ہے اچھائی کی طرف ہوتے ہیں پانچ وی ڈیمینشن میں کوئی بھی اگر شخص رہتے ہیں آپ کو پتائیں کہ اس کو سکون ہوتے ہیں ان میں دیل چاہتے ہیں ان کے ساتھ بیکھیں گب شپ لگائیں دیل چاہتے ہیں یعنی ایک روحانی سے محبت سے ہوتا ہے انسان کے ساتھ کیونکہ وہ اچھا ہوتا ہے ان پر بروسہ ہوتا ہے انسان کا یہ بروسہ ایک ترقے ہوتا ہے شیطان جو ہے وہ کسی وقت بھی کتنا ہی بہانیت کے حوال اسے آپ کو آپ کے اندر اس پر پیدا کرلے لیکن کہیں نہیں شردان آپ کو کچھ نہ کچھ انسان پرسپیکٹ نہیں ہو سکتا ہے ہر انسان میں کچھ نہ کچھ خامیاں تو ہیں کچھ نہ کچھ خامیاں ضرور ہیں ہم کوشش ہمارے زندگی میں کوشش کیا ہوتے ہیں کہ ہم اپنی خامیوں کو کم کریں جتنے کوشش ہم کریں گے پھر بھی کہیں نہ کہیں انسان گناہگار ہوتے ہیں گناہ تو کوئی بھی انسان جو ہے نہ گناہگار ہوتے ہیں کیونکہ کبھی ہم نہیں کسی کی بات کو برداشت نہیں کیا ہے کبھی ہم نہیں کسی کی حقوق کو ایسی ہوتا ہے کبھی کبھی ہم سے کبھی بات کو ایک اگر آپ کوئی غلط بات بھی کہہ دیتے ہیں تو بھی لوگ اگر عذیت ہو جاتے ہیں تنگ ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایک گناہ ہے تو بات یہ ہے جو ہم بات کرتا رہتے ہیں اور ہم اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے نہیں سران جان دیتے ہیں تو بھی ایک گناہ ہے اور کوئی بھی اگر کام کرتا ہے کسی بھی دنیای لالج کے لئے ہم کرتا ہے تو بھی ایک گناہ ہے تو ہوتا یہ ہے کہ انسان کو اخلاقاً مذہباً اور جو انسانیت کے لئے کچھ ہے اسے ڈائمنشن میں ہی رہنے چاہیے جو ففت ڈائمنشن ہے کوشش کرنی چاہیے لیکن کچھ نہ کچھ خامیاں تو ہر انسان میں ہوتے ہیں ہوتے ہیں نہ تو میں خالی ہوں نہ آپ ہے کچھ اور ہو سکتا ہے اور پھر شیطان کی چلنج بھی تو ہے کہ اس مخلوق کو جو ایک نیک مخلوق ہے جو دین کی طرف رغبت رکھتے ہیں یا دن میں مکمل طور پر داخل ہو جاتے ہیں تو ان کو یا شیطان یا اس کے چلے اس کو کہیں نہ کہیں وہ پر بھائک آئیں گے اور پھر انسان زہیں انسان ہیں کبھی کبھی اس پر شیطان غالب آ جاتا ہے تو وہ کچھ چھوٹو موٹی ایسی بات کہنے چاہتا ہے کہ شیطانیت والی بات ہوتی ہے یا دین سے مختلف بات ہوتی ہے کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کبھی کبھی جو بھی کیفت تاری ہوتی ہے یعنی میں میٹافیزیکل کے ریسرچ کے والے سے آپ کو بات کرتا ہوں وہ کوئی نہ کوئی ڈائمنشم ہوتی ہے اب جب ہم جاتا ہے برین ویو کی طرف تو برین ویو کا پھر الگ سا وہ کہتے ہیں کہ جو کیفت ہوتی ہے آپ پر وہ الگ سا ہوتا ہے بیٹا کی کیفت میں ہم جو رہتے ہیں بیٹا کی کیفت تو وہ ظاہری کیفت ہوتا ہے جو فائی سینس کا ہے اگر ہم الفا میں جاتے ہیں تو وہ ایک سکون کی کیفت ہوتا ہی اور اگر ہم تھیتھا میں جاتے ہیں تو وہ بھی ایک اور کیفت اس سے اگر ڈیلٹا میں جاتا ہے تو وہ مین پی یا کوئی اور کیفت سرین ویانس کے حوالے مختلف حوالے سے سرین ویانس کے حوالے سے کل مزید گستگو کریں گا اور مزید ہم دیکھتے ہیں وہ اس موضوع کو کتبان لگی باز ہوتا ہے میں آپ کو شکریہ لکھا 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 وقت نکالتے ہیں تشریف لکھا 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 اپنے مزبان سکندر اقبال جو ہودا دیجئے ہیں اپنا خیال و کئران اللہ حافظ انہائی تیویں باتواہر ران کرسا درم 8 اے ایم ایک ایم اور ڈیلیون پئی ایم بودھ اور ہفتے کو رات ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپیٹ دنوں میں کراچے، پنڈے، اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کریں جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں ہے بائی ورد موس پاورفل ہیلنگ انرجی سمدہ اور موس سیکسسیف فارمولا ایچ ایم ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیا جو دنیا حیران ہے میری تجربات، تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے دپریشن کا جدید طریقہ علاج، سمدہ ہیلنگ انرجی، مورا علم کا خلاص اور عمل شفائی توانائیوں کے پوشیدہ دنیا اور جل سائنسز موسیقی موسیقی